اور اکثر ڈائیبیٹیز کی مریضوں میں یہ کیول تندھرکہ ہیں سینسیشن لاس کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ کھون کی نلیوں کے اندر بھی بلاک ہونے کی وجہ سے ان کی انگلیاں کالی پڑھ جاتی ہیں پسلے دو ورشوں میں پہلے ہمیں کئی لوگوں کے ہمیں پاؤں کاٹنے پڑھتے تھے پر پسلے دو ورشوں کے اندر ہمیں ایک بھی مریض کا ہمیں پاؤں نہیں کاٹنا پڑا کہ انگلیاں ہیں چھوٹ چھوٹی ڈیجٹس ہیں یہ ضرور کاٹنے پڑی پر پاؤں ہمیں کسی کا بھی نہیں کاٹنا پڑا تو ہم ہمیشہ کہیں گے کہ ڈائیبیٹیز کی مریضوں کو جیسے آپ اپنے چہرے کا خیال رکھتے ہیں بیسے آپ اپنے پاؤں کا بھی خیال رکھیں آپ اپنے پاؤں کو روزہ نہ دھویں پاؤں کے جو انگلیاں ہیں ان کی سپیس کو صاف کریں اس کو پہنچیں اور کوشش کریں کہ اس میں نارل کا تیل یا ویسلین لگائیں اپنے پاؤں کے اندر موجے پہنیں ہمیشہ آپ چپل پہن کے اپنے گھر میں بھی گھومتے ہیں تو چپل پہن کے گھومیں اگر آپ کے پاؤں سے چپل سلپ ہو رہی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ ویلکرو والی ایسی چپل پہنیں جو آپ کے پاؤں سے سلپ نہیں ہوں آپ کو جوتے بھی پہننے تو ویلکرو والے جوتے نہیں پہنیں لیسل والے جوتے پہنیں اور ہم کئی پرکوشنس بتاتے ہیں کہ ڈائیابیٹیز کے مریضوں کو جیسے جوتہ خریدنا ہے تو شام کے وقت خریدیں کیونکہ آپ کا شام کے وقت کا سمکہ سائز پاؤں کا جو ہوتا ہے سب سے بڑا سائز ہوتا ہے کیونکہ آپ کو دکان در یہ بھی کہیں کہ جوتہ ٹھیک ہے تھوڑا ڈھیلا ہو جائے تھوڑا دن بعد آپ ایسے جوتے کو نہیں لیں کیونکہ جوتہ یہ ڈھیلا نہیں ہوا تو آپ کے پاؤں میں السر بنائے گا اور السر بنا کے گھاو بنا دے گا ناخون کاڈنے کے اندر آپ ناخون کے کناروں کو نہیں کھاٹیں ناخون کو سیدھا کاٹیں ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں انگرون جو ٹونیل ہے جو کئی بار ناخون جو ہے وہ مانس کے اندر گھزاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو بڑا درد ہوتا ہے تو آپ اس کو نہیں کٹیں آپ انہیں ڈاکٹر سے ہی کٹائیں ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں ناخون فنگس کی وجہ سے اتنے سخت ہوتے ہیں کئی بار وہ نہیں کٹتے تو آپ ان بھی ناخون کٹیں تو اس پندرہ منٹ پہلے اپنے ناخونوں کو پاؤں میں پاؤں کو پانی میں بھگویں جب وہ ملائم ہو جائیں اس کے بعد اپنے ناخونوں کو کٹیں تو یہ بہت چھوٹی پرکوشنس ہیں جو ہم ہر ڈائیبیٹیز کے مریض کو اب بتاتے ہیں جب پریشانی ہو جاتی ہے جب گینگرنگ بن جاتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے کافی آگے بڑھیں ہم لوگ خون پتلا کرنے کی دوائیاں ہیں پاؤں کے اندر بھی انجوپراسٹی ہم لوگوں نے شروع کیا ہے جی ڈاکٹر انیل بنساری اگر جن کو ڈائیبیٹیز ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ ان کو پاؤں کو کافی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے اگر انہیں سویلنگ آ جاتی ہے پاؤں میں تب انہیں کس طرح سے دیکھ بھال کرنے چاہیے پاؤں میں ایدی سویلنگ آ رہی ہے ایدی ایک ہی پاؤں میں سویلنگ ہے تب تو یہ انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے پاؤں میں چوٹ آپ کا جوتا ٹائٹ ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے پاؤں میں کوئی انفیکشن ہونے والا ہے ترنت نکٹ بھوشے میں اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اگر دونوں پاؤں میں سوائلنگ ہے تو اس کے کارن پھر الگ ہیں وہ آپ کا اگر ہارٹ میں کوئی بیماری ہو سکتا ہے آپ کا گردے میں کوئی بیماری ہو سکتا ہے یا آپ جو دمائیں خاریں شگر کی اس سے ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں آپ اور اگر سوجش کے ساتھ اگر لالائی ہے لالپن ہے درد ہے ہلکا تو آپ جرور سوچیں گے اس میں انفیکشن ہونے کی زیادہ سمپہ ہونا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے ترنت سمپر کریں پاؤں کا کلیر کرنا بہت مشکل ہے پر انتو بہت آسان بھی ہے تو ایک بار ہونے کے بعد پھر ٹیڑا ہے معاملہ پر اس کو بچا سکتے ہیں تو میرے خال سے پاؤں کی سمسیاں شاید زندگی پر نہیں ہوں تو اس طرح کے مریضوں کو ڈاکٹر سے کب سمپر کرنا چاہے ہیں جیسے آپ کو لگے کہ میرے پاؤں میں للائی آگیا ہے یا ففولہ بن گیا ہے تو انتو آپ ڈاکٹر سے ملیں اکثر اس میں ففولہ ہے تو ہم اس کو سپلٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد انٹی بیٹی کو گھرہ ڈالتے ہیں مریض کو کمپلیٹ ریس دیتے ہیں اور اس کے بعد اکثر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں جی پر کچھ بار انفیکشن بڑا تیجی سے فیلتا ہے فاس پرڈ ہوتا ہے اس کے اندر پھر ہم انسائز انسیزن لگا کے اس کو ڈرین وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی دن نہیں ٹھیک ہوتا تو کئی بار ہمیں پھر یہ سی ویری ہار ڈیسیزن کہ پھر ہمیں پاؤں کو ایمپوٹیشن کرنا پڑتا ہے پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آدمی کی ہیل بچ جائے تاکہ وہ چلنے کے قابل رہ سکے ہم کوشش کریں کہ ایمپوٹیشن بھی ہمیں یہی کرنا پڑے تو ڈیجیٹس یا انگوٹی کی طرح سے زیادہ نہیں ہوں تاکہ اس کا ہیل بچنے سے وہ چل سکتا ہیل کٹنے کے بعد پھر یہ پاؤں کے لیے گھٹنے کے لیے چیزیں پاؤں کٹا ہے تو پھر اس کو بعدوں چلنے میں بڑی نکت ہوتی ہے ڈاکٹر انربن سالی کیا اس میں کس طرح کے جانچ کا آپ سجھاو دیتے ہیں پاؤں کے لیے جانچ میں دو چیزیں بڑی مہتپون ہیں ایک تو جن بھی ڈاکٹس آپ کو آپ دکھائیں چاہے آپ ہمارے اسپطال میں آتے ہیں اپنے ڈاکٹس آپ سے ہمیشہ کہیں کہ آپ میرے پاؤں کو دیکھئے آپ اپنے جوتوں کو دیکھئے جوتہ ہمیشہ ایک سائز کے لیے آپ ڈھیلا لیتے ہیں تو جیادہ بہتر ہے لیس والے ہمیشہ جوتے لیجئے گا اور آپ کے ناخون دیکھیں آپ اپنے ڈاکٹس آپ سے کہیں آپ بھی اپنے ناخون دیکھیں گا اور ایک چیز کا اور دھیان رکھیں کہ آپ کے ڈاکٹس آپ جب بھی آپ کو دیکھیں تو آپ کی خون کی ناڑیوں کو پیلپیٹ کریں کہ وہ ہیں کی بھی نہیں ہے کئی بار ڈائیوٹیز کے مریضوں میں جب خون کی ناڑییں جب انفرستت ہو جاتی ہیں جب وہ نہیں پیلپیٹ ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے پھر آپ نے اس کے سمبھاؤنا جاتا ہے ڈاکٹر اینل بھلسالی ہماری باتچیت جاری رہے گی ڈائیوٹیز کو لے کر فیلحال وقت ہوا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواگت ہے اور ہم بات کر رہے تھے لہاتا ہے ڈائیوٹیز کی بھی مماری کے بارے میں کافی ساری باتچیت ہوئی ہماری کس طرح سے سمسیاں ہوتی ہے کس طرح سے انہیں اپنے دیکھ بھال کرنے چاہیے ڈائیوٹیز کے مریضوں کو اسی طرح کے ایک سمسیاں ہے ڈائیوٹیک ٹوت کی تو یہ کیا سمسیاں ہے جیسے ڈائیوٹیک فٹ کے بارے میں میں نے کہا کہ فرسے سمبندت کوئی بھی شکایت ڈائیوٹیز کے مریض میں ایسے ڈائیوٹیک ٹوت ویسے کوئی ٹرم نہیں ہے پر انتو فر بھی یہ کہنا سارتھک ہوا کہ ڈائیوٹیز کے مریضوں میں دانتوں کی سمسیاں ڈائیوٹیک ٹوت اکثر یہ دکھ کی بات ہے کہ ڈائیوٹیز کے مریضوں میں دانت بھی جلدی بھیر جاتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ جب آپ کا شوگر کافی سمیت تک انکنٹورڈ رہتا ہے کئی ورشوں تک تو آپ کے اورل کیوٹی یعنی موہ کے اندر میں جب شوگر کی ماترہ زیادہ تو وہاں جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ گروت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی دانتوں میں کیریز اور دانتوں کو نشٹ کر دیتے ہیں تین چار چیزیں میں ڈائیوٹیز کے مریض کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے دانتوں کو کیسے سمال کے رکھ سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اپنے ڈائیوٹیز سے جب بھی آپ کو اپنے دانتوں کے بارے میں کوئی بھی آپ کو ڈینٹس سے علاج کرنا ہو جیسے آپ کو دانت نکلوانا ہے یا دانت کے بارے میں کوئی بھی انٹرونشن کرنا ہے موہ کے اندر تو آپ اپنے ڈائیوٹیز والے ڈاکٹر سے پہلے اپنا شوگر کو ٹھیک کریں جی لیکنکہ اکثر ہمارے کئی مریض جنہوں نے بینا ڈائیوٹیز والے ڈاکٹر کی انومتی کے بینا اور سیدھا ڈینٹل ایکسٹیکشن کروائے دانت نکلوائے ان کے اندر اس سن میں فنگس کی انٹری ہو جاتی ہے دانتوں کے طرح اور وہ فنگس پورے شریعت میں ہوتے ہوئے ان کے بین میں پہنچ جاتی ہے اور ان کو پرتیو کی طرف لے جاتی ہے جی تو سب سے بڑا مکھ سجا ہو ہے کہ جب بھی آپ آپ اپنے ڈینٹس کو دکھائیں اور آپ کا ڈینٹس آپ کو یہ کہے کہ دانت میں آپ کا ڈانت نکالنا پڑے گا یا ڈینٹل کے لیے جس کا ریپیئر کرنا پڑے گا تو آپ اپنا سب سے پہلے شگر کو ٹھیک کریں دوسرا سزار میرا یہ سب مریضوں کے لیے کہ جو آپ اپنے برش جو کرتے ہیں کم سے کم آپ جن میں دو بار برش آوشک کریں ایک بار صبح اور ایک بار رات کو سوتے سکیں برش اس لیے کرنا آوشک ہے کیونکہ آپ کے شریر میں جب ڈائیابیٹی جب انکنٹرل ہوتی ہے تو بیکٹیریہ کے جو گروت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ویسے بھی ہم کہتے ہیں جن کو ڈائیابیٹیز نہیں ان کو بھی دو بار برش کرنا چاہیے تو ڈائیابیٹی والے مریضوں کو ضرور دن میں دو بار برش کرنا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ پیسٹ کی کتنی ماترہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اکثر پی سائز ہے یعنی مٹھر کے دانے کے جتنا پیسٹ آپ لیجئے گا اور برش کریے اور دانتوں کو دو یا تین منٹ سے زیادہ رگنے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ اپنے مسودوں کو صاف کریے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں گا کیونکہ آپ اپنے مسودوں کو صاف رکھتے ہیں اور آپ اپنے جیپ کو اپنے جیپ کو بند کر دیں گے تو اسے دانتوں کو تین منٹ سے زیادہ نہیں رگنے اگر آپ اس سے زیادہ رگنیں گے تو آپ دانتوں کو گھسیں گے اس سے بڑھیا کہ تین منٹ دانتوں میں لگائی ہے اور باقی ایک دو منٹ آپ اپنے برش اور جیپ کو اپنے مسودوں کو اور اپنے جیپ کو صاف کر رہے میں لگائی ہے تیسرا کام میں یہ کہنا چاہوں گا ڈائیویٹیج کے مرضوں سے کہ دن میں ایک بار دھوپیر میں کھانے کے بعد ماؤتھ واش کریں اور چوتھی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا تین مہینے بعد جیسے ایسے جنرل پرکوشن کہ آپ اپنا برش کو بدلیں آپ کو لگتا ہے کہ میرا برش ٹھیک ہے اس کے برسلز بھی ٹھیک ہیں پرانا تو پھر بھی آپ اس برش کو تین مہینے بعد بدل دیجئے کیونکہ برش کے جو صاف کرنے کی طاقت ہے وہ تین مہینے بعد وہ نشٹ ہو جاتی ہے تو میرا سزاہ یہ ہے آپ اپنا دانت کو بچا پائیں گے تو کیلشم اور وائٹامین ڈی کی ماترہ دیا آپ لیں گے برابر تو بھی آپ اپنے داتوں کو اور اپنے ہڈیوں کو مضبوط رکھ سکیں گے کیونکہ دات تو آپ کی ہڈیوں میں ہی ٹکیوں میں ہیں آپ کے جو جبڑے ہیں جو اوپر والا جبڑا ہے اور نیچے والا جبڑا ہے دونوں جبڑوں میں ہڈیاں ہی ہیں تو ان ہڈیوں کو ہڈیوں کو مضبوط رکھیں گے تو دانت بھی اس کے اندر ٹکی رہیں گے اگر وہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی تو دانت بھی باہر نکل گے تو اس لئے کیلشم اور وائٹامین ڈی اچھی ماترہ میں ڈیری پروڈکٹس دن میں دو بار برش ماؤتھ واش اور شگر کو کنٹرول اگر آپ یہ رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈائیبیٹک ٹوٹھ جو ہم جس کو کہہ رہے ہیں جس کی پریبہشہ جو چنٹہ ہی بات بھی ہے وہ ہمیں اس سے کافی رہت ملے گی اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مریضوں کے دانت بھی سندر بنیں گے ڈائیبیٹک ٹوٹھ میں مریضوں کو کس طرح سے کھانے کا دھیان رکھنا چاہیے کھانے کے دانت آپ کو ٹوٹ گئے ہیں تو پھر تو جیسے آپ کو ڈینٹس کے ایسے ہی پرکوشن کرنا پڑے گا پر ایک بات جرور میں کہنا چاہوں گا وہ سب ہی کے لئے ہے کھانے کو آپ دھرے دھرے چبا کے کھائیں یہ ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے اور انہوں تو آپ نے شاید کحور بھی سنے ہوگی آپ کے بتیس دانت ہیں تو کھانے کو بتیس بار چبائیے اور اس کے پیچھے ایک راشنل اب اور جو آ رہا ہے کہ آپ جتنا خانہ آپ چبا کے کھائیں گے اتنا ہی کھانا ہمارے دانتوں سے ہمارے آتوں سے ایسے پدار سے نکلتے ہیں جو آپ کے شریر میں انسولین کی ماترہ بڑھاتے ہیں جو آپ کی شگر کو ٹھیک رکھتے ہیں ایسے پدار سے زیادہ جو انسولین کو بڑھاتے ہیں وہ پھر نہیں بنتے ہیں اور دور سے جب آپ کھانے چبا کے نہیں کھاتے ہیں آپ کو بھوگ جاتا رکھتے ہیں جب آپ کھانے دھیرے دھرے کھاتے ہیں چبا کے آپ کا پیٹ دو روٹی سے بڑھ جائے گا جبکہ آپ کھانے جل دلے لی کھائیں گے چار روٹی سے پیٹ نہیں بڑھے گا تو اس کا کارن ہے کہ ہمارے آتوں سے بھی کئی ہارمونس نکلتے ہیں جو انسولن کی ماطرہ کو بڑھاتے ہیں جو شگر کو ٹھیک رکھتے ہیں اور آپ کو جو برین کو بھی ایسے سنگل بھیستے ہیں کہ بھائی نہیں اب آپ کا پیٹ بھر گیا اب آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں پھر کم فائدہ ہوگا ڈاکٹر انہل بنسالی کئی بار کئی ایسے کھانے ہیں جن میں شگر کی لیول زیادہ ہوتی ہے جیسے چاول وغیرہ ہے اس میں مریضوں کو آپ کہتے ہیں کی نہیں کھانا ہے تو کن کن چیزوں کو ڈایوٹی جو پیشنٹ ہیں ان کو کھانا چاہیے اور کن کن چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے تو وہ کس طرح سے ان چیزوں کا دھیان رکھیں جیسے آپ نے چاول کے بارے میں پوچھا تو چاول کھانا بنا نہیں ہے چاول بھی کھا سکتے پر تمہیں آپ کو تین چار چیزیں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک تو آپ کو جتنا کیلوریز بتایا گیا ہے اتنی ہی مہترہ میں کیلوریز کھائیں کیونکہ ایسا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کھائیں پر سوال یہ ہے کہ اس میں نمبر آف کیلوریز آپ کی وہ فکس رہنے چاہیے ایسا نہیں کہ آپ کو بتایا سولہ سو کیلوری آپ کھا رہے ہیں دو ہزار دہ ہزار کیلوری وہ ایسا نہیں کریں جتنا آپ کیلوری پرسکرائب ہے آپ کی لمبائی اور وجن کے انصار اتنا کیلوری کھائیں دوسرا ہے کہ ڈائیوٹیز کے مریضوں میں وہ کم سے کم تین فروٹس تین فل اور دو ہری سبجیاں دن میں جنور کھائیں اس کا کارن یہ ہے کہ فلو میں فائبر ہے اس کا کارن یہ ہے کہ فلو میں آپ کے شوگر کی محطر اچانک نہیں بڑھتی اور دوسرا ہے کہ فلو میں جو چینی ہے جو شوگر ہے وہ دوسری طرح کی ہوتی ہے بجائے جو چینی جو ہم عام طور پر کھاتے ہیں تیسرا ہے کہ فلو میں کیا کھائیں اکثر لوگ پوستے ہیں تو ہم کہہ سکتے کہ آپ اکثر پپیتہ ہے سیو ہے اور کیلہ تھوڑا سا کم پکا امرود یعنی چار پانچ فل آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں آپ موس بھی کھا سکتے ہیں اور ہمیشہ دھان رکھیں کہ فلو کا جوس نہیں پی ہے آپ فلو کو کھائیں فلو کو پیے نہیں یہ ہمیشہ ہم ایک جو سلوگن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فروٹ فروٹ should be eaten they should not be drank تو آپ فلو کو کھائیں اور تین فل روج کھائیں یعنی ایک بریکفاسٹ میں کھا سکتے ہیں ایک لنچ میں کھا سکتے ہیں ایک ٹیدر میں کھا سکتے ہیں اس کے لئے دو بار دن میں ہری سبجیوں کو پریوک کریں ڈال وغیرہ کا سیون کریں ڈیلی پروڈکٹس میں پانیر وغیرہ ان کا سیون کریں جیسے آپ کو کبھی اچھا ہوئی کہ مجھے آج چینی کا سیون نہیں کرے یہ ہم چاہتے ہیں کہ چینی اور مٹھائیاں ان کو سیون نہیں کریں پھر بھی جیسے آپ کی مٹھائی کھانے کی اچھا ہوتی ہے تو کبھی کبھی آپ شوگر فری کی گولی کا پریوک کر کے آپ اس کو پریوک بنا سکتے ہیں جہاں تک سوال ہے چاول کا آپ چاول کھائیں اُس دن تو اُس دن پھر آپ نے روٹی چھوڑتے ہیں جی تبھی آپ کی اچھا ہی مجھے آلو کھانے کی اچھا ہے آپ آلو لے سکتے ہیں اُس دن آپ آدھی روٹی چھوڑتے ہیں جی تو اس طرح کے آپ ادھی کیلوری ایڈجسمنٹس کر سکتے ہیں اور آپ کا ادھی کیلوری جو اتنا پریسکرائبڈ ہے سولہ سو کلو کلوری سترہ سو جو بھی پریسکرائبڈ ہے اس لیمٹ میں رہتے ہیں آپ کو تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی دکھت رہی ہے کیون ہماری شگر تب زیادہ بڑھتی ہے جب آپ چینی جوس یا چینی سے بنی مٹھائیاں تلنٹ کھاتے ہیں اس سے ہماری شگر بڑھتی ہے وہ ہمارے شریر کو نقصان پہنچاتے ہیں باقی ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو آج سے پچاس سال پہلے بڑی سکتی تھی کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے اتنے رسٹکشنز تھے آج میرے کو لگتا ہے کہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو کوئی رسٹکشن نہیں کھئی مریض پوچھتے ہیں ہم کوک پیئیں کی نہیں پیئیں کوک بھی پی سکتے ہیں ڈائیٹ کوک جو اپلوبد ہے جس میں کیول دو یا تین کیلوریز ہیں تو کبھی کبھی آپ ڈائیٹ کوک کبھی سیون کر سکتے ہیں ڈاکٹر نیل بنسالی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ڈائیبیٹیز کی سمسیہ کے بارے میں ہماری چرچہ سے آپ کو کافی جانکاری ملی ہوگی اگر آپ کی بھی سہر سے جڑی کوئی سمسیہ ہے جس کے بارے میں آپ ہم سے جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس پتے پر ایمیل کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے healthline at daynightnews.com اور آپ ہمیں فون کر کے بھی اپنی ہیل سے جڑی سمسیہ بتا سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے 0172 504 3734 ہمارا نمبر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور فی الحال ابھی کے لئے healthline میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے نئی بیماری کے بارے میں آپ کے سوالوں کے جواب لے کر تب تک کے لئے نمسکر